تو یہ ہے آپ کے لئے 2024 کی نیکسا جمنی یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں مارودی سوزوکی جمنی جو کہ آپ کو لٹس آف فیچر کے ساتھ مل جاتی ہے اور بیسٹ آف روڈنگ کار میں سے ایک کار ہے اگر آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں آف روڈنگ کے لیے تو بہتر آپشن سے بھی بہتر آپشن آپ کے لیے اس میں آپ کو پروجیکٹر ہیڈ لائٹ کے ساتھ سائیڈ میں LED DRL دیکھنے کو مل جائیں گی آپ کو گرل دیکھنے کو مل جائے گی بیچ میں سوزوکی کا لوگو ملے گا اور سائیڈ میں آپ کو ٹرن انڈکیٹر دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو فرنڈ میں آپ کو فوگ لائٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور کافی بڑھیا گرل وغیرہ دیکھنے کو مل جائے گی جمنی بیچ میں لکھو مل جائے گا یہ آپ ریموپ کر سکتے ہیں دو سو دس ایم ام کی گراؤنڈ کیلنس مل جاتی ہے کافی اوچھی آپ کو اسے جو کار ہے وہ کافی اوچھی مل جائے گی اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سائیڈ کا پارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑھیا گرافکس اس میں لگے ہوئے مل رہے ہیں آپ کو ففٹین انچ کا الوئے ویل مل جاتا ہے جو کی بن نائنٹی فائیڈ سیکٹر کے ساتھ ملتا ہے اور یہ ہائیوے ٹائر ہے اگر آپ اسے آف روڈنگ کے لئے یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ٹائر چینج کرانے پڑیں گے فرنڈ میں بھی آپ کو گرافکس مل جائیں گے سائیڈ میں گرافکس لگا ہے مل جائیں گے تو یہ کافی بڑھیا لکنگ کے ساتھ مل جاتی ہے اور بورنگ نہیں لگے گی آپ کو دیکھنے میں یہ کافی بڑھیا لگ رہی ہے دیکھنے میں اس کے بعد اگر بات کیا ہے تو دو سو دس ایم ام کی گراؤنڈ کیلنس ملتی ہے اس کا جو باڈی کلر ہے وہ آپ کو کافی بڑھیا ملتا ہے اوپر کا جو روف کلر ہے وہ بھی آپ کو کافی بڑھیا لگتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی بڑھیا سائننگ والا کلر ہے آپ کو کچھ بھی مطلب کہیں بھی آپ کو اس میں کوسٹ کٹنگ نہیں ملے گی اور یہ جو کار ہے یہ میڈ انڈیا ہے اس کا انجن وغیرہ جو ڈبل اپ کیا گیا ہے وہ انڈیا میں ہی کیا گیا ہے اور یہ جو کار ہے وہ فور وائی فور ہے فائب بینڈو میں آپ کو ملتی ہے ریئر ٹائر ہے بند آپ کو 15 انچ کا ہی ریئر ٹائر ملنے والا ہے سیم پروفائل کی طرح ہے فلاپ بل اس میں آپ کو ڈور لوک ملنے والے ہیں سینسر لگاؤں مل جائے گا روکویسٹنگ سینسر جسے بول دیتے ہیں ڈور بگا لوک کرنے کے لئے یہ آپ کا اور بھی مل جاتا ہے تو یار اوبرال آپ کے لئے بیسٹ رہے گی یہ کار جمنی آپ کو سائٹ پینل پر اس کا لکھاؤں مل جائے گا جو نیچے کا پارٹ ہے اس پہ تو کافی سارے انسٹرکشن اس میں آپ کو اندر کی سائٹ میں لکھے ہوئے مل جائیں گے اور یہ رہنے والا اس کا ریئر پارٹ پارکنگ سینسر سے لیس ہے اور اس میں ریئر پارکنگ کیمرہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ریئر والا جو ٹائر اس میں بھی کوسٹ کٹنگ نہیں کی گئی اس میں بھی آپ کو الوائی ویل ملتا ہے سوزوکی کا لوگو ملتا ہے کافی مجبوط یہ گاڑی رہے گی آپ کے لئے نیکسا کا پیچھے لکھا مل جائے گا آپ کو تو اوورال آسم رہے گی اگر آپ اسے آف روڈنگ کے لئے پرچیس کرتے ہیں اس کار میں آپ کو فور پرسن کی سیٹ کیپیسٹی مل جاتی ہے فورٹی لیٹر فیول ٹینک کیپیسٹی مل جاتی ہے اس کا جو مائلیج وہ آپ کو سسٹین کے آس پاس کا مل جاتا ہے یہ جو کار ہے وہ پیٹرول سے لیس رہنے والی ہے اور فور سلنڈر آپ کے لئے رہنے والی ہے انجن اس کا 1462 مطلب 1462 سی سی کا انجن ہے اس کا اور یہ جو میکس پاور جنریٹ کرتی ہے وہ 103.39 بی ایش پی اور میکس ٹوک 130.4.2 انم جنریٹ کرتی ہے اب اس کے ایسٹیریہ کی بات کرنے کے بعد ہم اس کے انٹیریہ کی طرف چلتے ہیں فلال ہم ڈال لوک انلوک کر لیتے ہیں لوک انلوک کا سسٹم آپ کو صرف کی سے ملتا ہے یہاں پہ آپ کو سنسر لگاؤ مل جائے گا ریکویسٹنگ سنسر فلال ایسی آپ کو کی ملے گی جو کی آپ کو لوک انلوک کا سسٹم ملتا ہے جس میں انلوک کرنے کے بعد دور آپ کو کچھ ایسا انٹیریر دیکھنے کو مل جائے گا جو کی کافی فریمیم لگتا ہے دیکھنے میں اگر بات کی جائے تو بلکل تھار سے تو کافی اپ ڈیٹیڈ اس کا انٹیریر آپ کو دیکھے گا اس میں دو چیزوں کا کامبینیشن کیا گیا ہے ایک تو جپسی کا اور ماروٹی سوزوکی نے اس میں کافی ساری اپنی جو اپ ڈیٹیڈ کر رہے ہیں ان کا کامبینیشن ملا کے رکھا ہے فلال ہم بات کریں گے اس کے دور کی تو فرنٹ دور میں آپ کو پاور وینڈو دیکھنے کو نہیں ملے گی وارٹر ووٹرل کا سپیس نہیں ملے گا اس میں صرف آپ کو دور انلوک کا سسٹم مل جاتا ہے لوک کا سسٹم مل جاتا ہے اس کا جو ہینڈل وار ہے وہ آپ کو جپسی کی طرح مل جائے گا اور اس سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مطلب ایڈجسٹیبل اس کا جو ہینڈل وار ہے وہ رہنے والا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو جو سٹارٹنگ بٹن ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا یہاں سے آپ کو کی لگا کے سٹارٹ نہیں کرنی ہے اس میں بٹن دوا کے سٹارٹ کرنی ہے آفکر سسٹم بھی وہی پہ مل جائے گا آپ کو یہاں پہ آپ کو گیر مل جائے گا جو کہ ٹرانسمیشن ہوتا ہے اس کے بعد بات کی جائے تو کافی بڑی ڈیجیٹل ٹچ سکین ڈسپلیس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ہزارٹ کا بٹن ملے گا اے سی مل جائے گی جس سے آپ اپنے حساب سے ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کچھ بٹن یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ ریئر ڈین وغیرہ کے کافی سارے آپشن مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو اوفروڈنگ کے لئے ایک چھوٹا سا گیر بھی دیکھنے کو مل جائے گا جس میں آپ اوفروڈنگ کے ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں یہ کوڈ رائیور سائٹ سیٹ رہنے والی ہے اس میں بھی آپ کو بندو میں جو ڈور ہے اس کا وہ صرف آپ کو سپیکر وغیرہ ملے گا یا دور انلوک لوگ کا سسٹم مل جاتا ہے کچھ بھی الیکٹرک آپ کو اس کے جو ہے دور میں نہیں دیا گیا اب چلتے ہیں اس کے ریئر پارٹ کی طرف جو بیچ والی بندو ہے وہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو کس طریقے کی ملے گی تو کافی بڑھی آپ کو پریمیم فرنٹ والا سسٹم مل جاتا ہے انٹیریر اس کے بعد ہم پیچھے والی سیٹ پہ چلتے ہیں کافی سپیس مل جاتا ہے اس میں بھی آپ کو سیٹ میں یہاں پہ بھی آپ کو صرف دور انلوک لوگ کا سسٹم مل جاتا ہے سپیکر اس کے گیٹ میں مل جائیں گے بندو وغیرہ کا کوئی بھی سسٹم آپ کو نہیں ملے گا تو دو پرسن یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں دو آگے بیٹھ سکتے ہیں تو ٹوٹل ہوگا چار چار پرسن کی یہ رہنے والی ہے لیکن پانچ پرسن انڈیا میں ایجسٹ ہو جاتے ہیں اس میں اس کے بعد پیچھے سے بیٹھنے کے بعد فرنٹ کا سسٹم آپ کو کچھ ایسا دیکھنے والا ہے جو فرنٹ ویو ہے وہ آپ کو کچھ ایسا دیکھے گا اس کے بعد ہم آپ کو دکھا دیں کہ ڈرائیور سائیڈ اور کوڈرائیور سائیڈ آپ کو پیچھے سے بیٹھنے کے بعد ایسا دیکھے گا اور پیچھے بیٹھنے کے بعد اگر آپ پیچھے کی سائیڈ میں دیکھتے ہیں ریئر بینڈو کی طرف تو آپ کو کچھ ایسا دیکھائی دینے والا ہے کافی بڑیا بوٹ سپیس مل جاتا ہے آپ کو بوٹ سپیس کی طرف چلتے ہیں سب چھوڑتے ہیں بوٹ سپیس کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دوں کہ ایسا آپ کو اس میں بوٹ سپیس ملنے والا ہے فلال ڈور کو بند کرتے ہیں اور ریئر کے پارٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہاں پر ریکویسٹنگ سنسر لگاؤں مل جائے گا یہاں پر ریکویسٹنگ سنسر لگاؤں ہے فلیپ بلہ ہی آپ کو یہاں پر ڈور لک مل جاتا ہے تو ایسا آپ کو جو ریئر ہے وہ پارٹ دیکھنے کو مل جائے گا کافی بڑھیا بوٹی سپیس مل جاتا ہے جو بیچ والی سیٹ ہے یہ ایڈجسٹیوال ہے مطلب انہیں آپ بند بھی کر سکتے ہیں کھول بھی سکتے ہیں اگر آپ کو بوٹی سپیس مطلب سمان جاتا ہے بڑھانا ہے تو آپ اسے بند کر سکتے ہیں ایسا آپ کو میرر لگاؤں مل جائے گا اس میں آپ کو اندر کی سائیڈ میں ایسیسریز رکھیو ہی مل جائیں گی اس کا جو بوٹ کا پارٹ رہنے والا ہے اس میں آپ کو ایک لائٹ بھی ملے گی اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی سیڈ جہاں کے رک رہی وہ بھی بوڈی پارٹ کا پارٹ رہنے والا ہے لائٹ کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ایک پورٹ ملے گا جس میں آپ جسے ٹائر وغیرہ میں ہوا بڑھنی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے بھڑ سکتے ہیں تو اوورال آسم لہنے والی اگر آپ آف روڈنگ کے لئے اسے لینا چاہتے ہیں گرافکس بغیرہ بوڈی کلر کہیں بھی کوسٹ کٹنگ نہیں کی گئی ہے ہائیویر ٹائر مل جاتے ہیں جنہیں آپ چینج کر آکے آف روڈنگ والے ٹائر لگا سکتے ہیں تو بیسٹ آف روڈنگ کے جو کار ہیں ان میں سے ایک میں جمنی بھی آپ کے لئے بیسٹ آپشن رہے گی اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو کیونکہ یہ آپ کو پندرہ لاکھ کے آس پاس اس کا پرائس مل جاتا ہے یہ بزنور کے نیکس سو روم پہ آپ کو ایویلیبل ہو جائے گی کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں سے کانٹیکٹ کر کے اسے پرچیس کر سکتے ہیں تو یار آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کو جمنی میں کیا فیچر سب سے بیسٹ لگا ہے اور آپ کو کیا اس میں اپ ڈیٹ کی آسنگ کا ہے مطلب آپ کیا اپ ڈیٹ اس میں چاہتے ہیں اور فیچر میں یا پھر آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ جمنی میں کیا کچھ ایسا نیا آنا چاہیے جس سے کی جمنی بہت زیادہ جو ہے اپ ڈیٹڈ ہو جائے تو یار ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کار کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی